اسلام علیکم سٹوڈینٹس آف ٹینتھ کلاس اینڈ ایٹھ کلاس تو سب سے پہلا جو کسٹن ہوتا ہے آپ کے اردو کسٹن پیپر میں تو وہ ہوتا ہے وہ ہوتے اشارات دیئے گئے ہوتے ہیں آپ کو ان اشارات کو دیکھ کر ایک مضمون بنانا ہوتا ہے ایک لمبا سا مضمون جی لمبا چوڑا مضمون بنانا ہوتا ہے تو اشارات کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جو مسئبت میں پڑا دیش کام آئے یوں تو میرے سب سے دیش 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 ہیں وہ میرے ہمدرد اور دیش دیش بھی ہیں مگر بزرگوں کا فرمانہ ہے کہ دیش دیش بہت سے دوست ہوں میرے دوست کا نام دیش دیش ہے وہ دیش 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 میں پوری طرح دیش دیش ہے وہ دوست کی دیش 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 کو جانتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں میری تو خدا سے یہ دعا ہے کہ وہ جائے جائے سہد اور مردیں تو یہ کچھ اشارت ہیں ہمیں پتا چلنا چاہیے پہلے کہ یہ اشارت کس بارے میں ہیں یہ دوست کے بارے میں ہیں تو اس کا ہم مضمون کا نام لکھیں گے ہم میرا بہترین دوست جب پہلے ہم نے نام اس کا سوچ لیا تو لکھ لیا نام اب ہمیں اس کا انٹرڈکشن دینا ہے اب سیرے طور ان اشارہ سے شروع نہیں کرنا ہے اب تھوڑا سا انٹرڈکشن دینا ہے تو انٹرڈکشن کس طرح دیا ہے اس نے اس نے کچھ مشکل الفاظ استعمال کیے میں وہ استعمال نہیں کروں گا میں عام فاہم استعمال کروں گا انسان ایک سماجی جانور ہے اس نے دیکھا انسان سماجی جانور ہے اصل میں ہے انسان ایک سماجی جانور ہے انسان ایک سماجی جانور ہے جس کے معجبی تنہا اور اکیلا نہیں وہ رہ سکتا جس کی وجہ سے موجب جس کی وجہ سے یعنی انسان ایک سماجی جانور ہے وہ تنہ اور اکیلا نہیں رہ سکتا ہے اسے معاون اور مددگار کی ضرورت ہوتی ہے اپنی جذبات اور احساسات کو اجاہ کرنے کے لیے اسے کوئی دوست چاہیے حالانکہ اس کے والدین بھی ہوتے ہیں بائی بہن بھی ہوتے ہیں کرابت والے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے راز دل ہوتے ہیں جو وہ بائی بہن سے نہیں کر سکتا ہے ماں باپ سے نہیں کر سکتا ہے وہ ہشکی چاہٹ کے بغیر ان وہ راز کس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے کس کے ساتھ وہ اس راز کی بات کر سکتا ہے کس کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ تو سچا دوست تو وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے اب آگیا یہ دوست تو وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے پھر ہے یوں تو میرے بہت سارے دوست ہیں مگر ان میں سے رفیق میرا بہت اچھا دوست ہے کیونکہ بزرگ ان کا فرمانہ ہے بزرگ ان کا فرمانہ ہے کیا فرمانہ ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبقت کے وقت کام آئے تو میں نے ازمایا بھی ہے جو میرے دوست ہیں جو ان میں سے جو رفیق ہے وہ سب سے اچھا دوست ہے میرا کیونکہ وہ ہر دم ہر وقت میری مدد کے لئے تیار ہوتا ہے ہر وقت میرے ساتھ اچھی اچھی باتیں شیئر کرتا ہے لیکن ان میں سے ایک میرے دوست کا نا عبد رشیل اس نے عبد رشیل لے گا میں نے کہا عبد رفیق کوئی بات نہیں وہ ایک سچا دوست وہ ایک سچا اور مقلے دوست ہے وہ دوستی میں پوری طرح کھرا اترا ہے وہ دوستی کی احمد کو جانتا ہے میں اسے بہت پسند کرتا ہوں میں اسے بہت پسند کرتا ہوں وہ میرا ہم عمر اور ہم جماعتی ہے ہم عمر کو اکی عمر ہم جماعتی کو ایک سی کلاس پرہ اور میرے ساتھ دسویں جماعت کا طالبی میں بیاکی کے لئے آٹھویں جماعت کا طالبی میں شریف حسب و نصب یعنی اس کا حسب و نصب اس کا خاندان جو بہت شریف ہے ایک دیندار اور شریف کرانے کا چشم و چراغ ہے وہ چشم و چراغ ہے سوچ کوئن اجگش کوئی اج گااش ایک ستیس تس کاندان از اس بار دیندار کاندار شریف کاندان چین تمہیں کاندان چی شریف تمہیں کاندان چی دیندار سوچ پانی دیندار سوچ پان شریف ان کے والد ایک جلیل و قدر اہدے پر فائز ہیں فادر یو زنگی سوش اصل اہدس پر فائز وہ کشمی نیورسٹی میں شعبہ اسلامیات کے پروفیسر ہیں سوش کشمی نیورسٹی میں شعبہ اسلامیات کو پروفیسر ایک بلند پائے کے کلمکار اور مہر تعلیم بھی ہیں یعنی سوش بلند سوش مول چاہ کلمکار لیکن لیکھا کا تو بیس مہر تعلیم ان پتہ کو بیجر جیٹ روئی یہ رفیق میرے دوست ہیں ہماری گھر آیا جایا کرتے ہیں میں بھی اس کے ساتھ اس کے گھر آیا جایا کرتا ہوں ہماری سوش ملتی جلتی ہے ہمارے ماں باپ ایک دوسرے ہمارے ایک دوسری ہمارے ماں باپ بھی ایک دوسری کی قدر کرتے ہیں یہ میں انسلی آتنا تھا پتہ کو دعا تکر دیکھیں دعا تھے میری میری ہر وقت خدا سے یہی دعا رہتی ہے کہ میرا دوست رفیق آمد صحت و سلامت رہے اور اس کے عمر دراز ہو یہ جوہاں سے لیکھت اس کانٹے شکریہ میں اصلی لیکھت اور میں نے بتایا کیسے لیکھنا ہے اس کو انشارت کو کیسے اس لیکھتا ہے استعمال کرنا ہے پھر ان کے ذریعے سے ہمیں مضمون بنانا ہے یہ سب سے پہلا کوششن ہوتا ہے سب سے پہلا کوششن ہوتا ہے سوال نمبر ون ہوتا ہے کس میں اردو میں یہ اشارہ دیئے گئے ہوتے ہیں مضمون لکھنا ہوتا ہے